تاکہ آپ لوگ یہاں سے آئیں میں کبھی نہیں کہہ سکتا ہوں یہ میری عادت بھی نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے بھیگ مام ہوں کہ آپ آگے بیٹھئے یہ آپ کی آنے سے جنسہ کا میام ہوگا ہم لوگ احساس کمتری کے شکار نہیں ہوتے سرکار کی محفل ہے اور وہ فرشتے موجود ہیں اب ہم لوگ مسالہ لگا کے بلیں کہ باہر صاحب جعویہ صاحب اشتیاغ صاحب مشتاق صاحب رحمت اللہ صاحب شکندر صاحب استخار صاحب آپ یہاں آکے بیٹھئے تاکہ آپ کے آنے سے سوراب قدروں کو لوگ بلائیں گے مجمع ہوگا حرم کی پاسبانی صرف سزدوں سے نہیں ہوگی میدانِ کربلا کچھ اور کہتی اس کا فرق نہیں پڑتا نہ میں آپ سے کہوں گا کچھ بلنے کے لئے جنابی ارشد نام ہے ارشد ارشد بابو نے کہا کہ کچھ کلیکشن کیا ہی گا لیکن کیا کہوں پتھر اُبالتی رہی میرا چھوٹا بھائی کہاں گیا لقیب چلا گیا کہاں چلے گا جی جی ہوتا ہے اس لئے میں کہا تھا کہ آپ کی تقریر ہو پہتیس سال سے دوستی ہے دوست پہتیس سال ہو گئے دنیا کے تمام طبیروں نے جواب دے دیا تھا امی فاطمہ کے لال کی بارگاہ میں گیا نیری شریف پی لیا گلاب کھا لیا آپ کے سامنے ہوں جانے انتظار بن گیا آقا کے لختے جگہ رہے میرے اشرف تب ہی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا توہے یعنی نور تیرا سب گھرانہ نور کا پذیرائی سے بچیے دوستوں جو نشتر چلاتا ہے اپنا ہوتا ہے حالاتی زباد کی غم ماضی کر رہا ہے اختر صاحب کبلہ میں حقیقت میں مبنی کچھ کہہ دوں بڑے لوگ بیٹھیں گے چراغ کے سامنے سورج کی یا سورج کے سامنے چراغ کی کوئی عقاد نہیں ہوتا ہے کہ پرخنا مت کسی کو پرخنے میں کوئی اپنا نہیں رہتا ٹھیک ہے بھائی صاحب مٹ نانٹیوں ان کو اسلام علیکم وہ بہتر ہیں مجھ سے اللہ ان کے ماں باپ کو سلامت رکھے چچا گھر کے اندر ہے بچ پیا ہوا ہے اللہ شادر کے یہ قوم یہ سرمایہ ہیں ان سے محبت کیجئے حقارت سے من دیکھئے انہیں خوش رو بیٹا اللہ حافظ قرآن بنا دے وطن کا سپاہی بنا دے تاکہ وطن کی تو حفاظت پا پتھر اُبالتی رہی ایک ماں تمام رات پتھر چچا مجھے دیکھئے نا تھوڑا سا تھوڑا سا دیکھئے کبھی میری نگاہ پہ پڑے اس وقت بہت خوبصورت ہوں میں جواب نہیں ہے میرا کوئی جواب نہیں ہے جب بیٹھ جاؤں تو سب مجھ سے بہتر ہے پتھر اُبالتی رہی ایک ماں تمام رات اختر صاحب آپ تو مظفت پر میں جا کے تنا نوٹ لکھر آئے ہیں یار گھر اپر سب بنا لیے کبھی آرہو یارو ماضی مت بھلا کرو یارو چھوٹے بھائی کو بھی انتظار کر لیا کرو پتھر اُبالتی رہی ایک ماں تمام رات بچے فرد پھا کے چھٹائی ترس ہو گئے چھوٹے آپ لاتھی لے کر آئے ہیں میں آپ کا خیر مگدب کرتا ہوں مجھ سے ذرا سے بھی لرجش گلتی ہو اختیار ہے آپ مجھے مار سکتے ہیں آپ میرے رہنما ہیں آپ میرے بسرخ ہیں جی لاتھی لے کر آئے ہیں میں تیار ہوں چھوٹا جی میں تیار ہوں اس جلسے والے نے کہا میں مائک والے نے کہا سوراف قادری تم پڑو میں آپ کو تو ہی ڈھونڈ رہا ہوں جس نے بلایا میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں یہی ہوتا ہے انگوٹھی بار بار نکال رہا ہے میرا چھوٹا بھائی پھر اس کو پہن رہا ہے بڑا بھائی بلکل صحیح سیلیکشن ہے اب یہ کس قبیلی کے لوگ ہیں میں تو نہیں جانتا لیکن میرے چھوٹے بھائی یہ خاندان والے لوگ ہیں اب آپ کود ہی مشاہد کر لیں اپنی لذروں سے یار تیرا پیر پکڑتا ہوں بہت نیچے کچھ جاؤں ساں سے اوپر ہے میں نے کوشش یہ کیا تھا کہ وہاں کرسی رکھا ہے میں نے آگے 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 جی جی لائف کارس سو رہے پھر دنیا کلوم دیکھ رہے ہیں سوچا تھا کہ چڑھ کے رہوں گا لیکن اختار بھائی آپ کے ایک شیر یاد آگیا کہ یہ پرندے عجیب بزدل ہیں عمر بھر پیڑوں کے غلام رہے ہیں مجھ کو کمرے میں روشنی رہنے دو رات کا کچھ تو انتظام رہے ہیں بہت بہت پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں آپ مانے جاتے ہیں پہچانے جاتے ہیں علمی گہوارہ ہے آپ تو میں آپ کے سامنے ہاں جڑتا ہوں پیت پکڑتا ہوں یہ ایک لائن سے جو راجدھانی ایکسپریس کی طرح یہ دیکھ رہے ہیں افسر میں ادھر دیکھو یار میں مہمان ہوں مسلمان روڈ پہ کھاڑا رہا ہے با سمجھ نہیں آتے جی خدارہ اگر آپ نے بلا ہے بڑے پیسے لگتے ہیں عرشت صاحب بڑے پیسے لگتے ہیں جلسے میں صاحب یہ کم کمیں یہ لائن یہ شامیانہ یہ ڈیکوریشن یہ بکرے کا گوشت صلات روٹی ماشاءاللہ بوٹی دے دھکا 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 مزا آگیا چچا اب تو آجا آجا نہیں آجا بھائی آج آئے اپنی شادی میں بولانا ہے میں پیسہ نہیں لوں گا آجا اب یہ کہاں ہے جہیز کا مطالبہ ہے 35 سال 40 سال جہیز میرے گا تب تو کریں گے چی لاکھ روپے چاہیے پیچھو باہ اوڑ ہی جاتا ہے آجا دھکا دھکا عجیب ہے وہ آئے 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 چچا آخر غریب باپ کہاں سے دے گا چچا جس کی پانچ چھے لڑکی ہیں کہاں سے دے گا چچا وہ اختر صاحب سے کہتا ہے کیا کروں میں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے لڑکیاں بالغ ہیں دھماغ کام نہیں کرتا اختر بھائی نے کہا ان اللہ ماں صابرین اللہ صابروں کے ساتھ کچھ لوگ نوجمان ایسی بھی ہیں جو چھپ کے چھپ کے کہتا ہے میں جائز نہیں چاہیے میں نکاح کروں گا محبت سے کہتے ہیں زمان اللہ عرشت صاحب آپ کا نام میں نے آپ کو دیکھا ہے دو تین جلسے میں گورپور تو کیا ارادہ ہے کچھ مانگو ان سے کیا ان سے مانگو ہم اس سے مانگ جو پھنی کائنات کو دیتا ہے من تو نہیں کر رہا ہاں اچھا صاحب لاتھی تیار رکھے گا اندر گیا تھا میں نے فاتح نماز پڑھی احساس ہوا کہ لنٹر لگ جائے انٹرنیشنل خطیب بیٹھا ہے جیسے دنیا اختر صاحب کے نام سے جانتی پہچانتی میرا چھوٹا بھائی یہ کل کا سورج ہے یہ لڑکا کل کا سورج ہے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا ہندوستان ہی ہمارے ملک سے باہر بھی یہ جائیں گے نات پڑھنے کے لئے ان کے عمر کے میرے بچے ہیں لیکن میں ان کے سامنے خود ہی بچا لگتا ملی صاحب سٹھ کیا ہے یہ تھوڑا سٹھ آئی صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے 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 اللہ اکبر انشاءاللہ اکتر صاحب اور شد صاحب صاحب مزار دیکھ رہے ہیں سب جنتی بیٹھے ہیں سب عاشق رسول بیٹھے ہیں اللہ نے سب کو مولا تو کلپتی بنا دی جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں مولا سب ماشاءاللہ چہرہ چمک رہے ہیں کوئی ہے ایسا دیوانہ میں مانگ نہیں رہا ہوں ایک اشارہ ہو رہا ہے کہ لنٹر لگا دیا جائے ایک اشارہ ہو رہا ہے کہ لنٹر لگ جائے سب سے پہلے ارشد صاحب سو روپے آپ دی جائے مجھے نہیں لنٹر کے لیے اکتر بھائی مزفر پور سے آپ کو کتنا ملے تھا مجھے یاد ہے چھوٹ انتیس ہجار نظرانہ پندرہ ہزار کتنا ہوا انتیس ہندرہ تیرپن نے سو روپے مانگ رہا ہوں اللہ خوش رکھے خاجی نمازی بنا دی سب لنٹر لگ جائے کہ دھیرے دھیرے پروا بیان مائک آپریٹر زندہ باد یاد زندگی میں پہلی بار تو مائک ملائے انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے رات بھر جواب نہیں یار مائک کا آپ کا شب نام گووین جی آپ پرسند چھنیئے ہیں گووین جی کتنا شاندار مائک ملا ہے بہت اچھا بیٹا اللہ تجھے سلامت رکھے گووین جی سرحانی ہیں آپ کتنا اچھا مائک ہے آپ کا کہ دھیرے 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 پروا بیان صحبے مزار آپ اللہ والے ہیں نگاہ کرم کردے سفر ابو ماشاءاللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے مجھے خرید کر انمور کر دیا میں تو ڈر گیا کہ چیزا لاتھی سے مارے کے لئے سو کائی نام دے رہے ہیں اب وہ پکوڑی ہوئی ہے بداؤ ٹوپی اسلام علیکم دہر باہر بہت ہوا ادھر آو آو نا آو خرید سے ہیں پہچان رہے ہیں تو ہم سے بھی ملیے کب راکھ کس نے دیکھا ہے کہ ان کا برزہ نہیں ہے اے رضا پہنچئے وہاں پر اے رضا یہ احمد نوری کا فیض ہے یہی انداز خنا ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا دنیا نے دیکھا ہے کہ کیوں خاموش ہو گئے لیکن سمجھ گئے میں کہاں پہنچ گیا پونہ پہنچ گیا ہمارے ایمہ پہنچ گئے اقابیرین پہنچ گئے ہماری جماعت کے سرطاج پہنچ گئے یہی زندگی ہے کہ دھیرے دھیرے پروا پیان دھیرے دھیرے پروا پیان مدینہ اوڑائی لے چل اوڑائی لے چل اللہ اللہ اوڑائی لے چل کربے نائی اللہ ہم ایک پر کربے نائی ہم انتظار کربے نائی آپ کو آنا ہے دفر کیا لیکن آپ سے وڑ جائیے یہ خود اٹھیں گے اس لئے ہر چیزے بھاری بھر کم ہیں آپ ہائی ماشاءاللہ یہ ہمارے خاندان مالی نومہ دیکھئے کربے نائی ہم انتظار مدینہ اوڑائی لے چل آگئی بات سمٹ ہے اس کو کلیکشن کرتے ہیں اس لئے میں منع کرتے ہیں ایک تو نام ہوگا کرشت بھائی نے کلیکشن کروایا ہے چیخی ہے چیخی ہے کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے تو میں ہاں جوڑتا ہوں وقتر بھائی ناشری پڑھ رہا ہوں بڑھیا کے گھٹھری لے کے چھلے جب نبی بڑھیا اللہ اللہ بڑھیا بڑھیا کے گھٹھری لے کے چھلے جب نبی جی گووین جی دیکھیں آپ ہم جن کے ببرتک ہیں مانینی گووین جی ہم جن کے ببرتک ہیں جن کے قدموں کے برکت سے ہولڈ سرسٹی کو اللہ نے بنایا پورے بشو کو بنایا ہے پورے برہمان کو بنایا ہے میں ان کا ذکر کر رہا ہوں میرے آقا کی رحمت سپر ہے شرما جی ورما جی سوراب قادری گووین جی رمیج جی ٹی پو جی پورے برہمان کیلئے رحمت بن کر رہا ہے میں سنجھا راف اللہ کہہ دو زمان اللہ تو یہ محبت ہے صاحب بڑھی آکے گھٹھری لئے چھلے جب نبی سیرک نبی کی دیکھ بڑھی آئی بولی ارشاد بھائی شاہ کہ کلمہ کلمہ پڑھا دو سرکار کلمہ کلمہ پڑھا دو سرکار ایجی آبا سب سے بے قرار مدینہ گوڑائی لے چل دھیرے دھیرے پوروار اللہ خوش رکھے دوستے انٹرنیشنل شاعر بچ جاؤں بیان بہت بہت شکریہ محلے کا نام کیا ہے اچھے موبائل پر کچھ آر سنائے دیتا ہے اب بول لہتا ہے میں سن رہا تھا سن ہیمان اسلام علیکم اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے میرے آدھر اکبر حاجی نمازی بنا دے الحمدللہ رب العالمین جو دے اللہ اسے بھی حاجی بنائے جو نہ دے مولا اسے بھی حاجی بنائے یہ کوئی ضروری نہیں ہے ارشاد صاحب کی سب مجمع پیسے لے کے بیٹھے گئے ایسا نہیں نہیں سب جو ذرہ جہاں بہی آفتاب ہے کوئی ہے ماں کا سچا بیٹا تو دس بوری سیمنٹ دے دی لنٹر کے لیے کلم نکال لیے کہاں سوچ رہا بھی تو دو بوری سیمنٹ کے اعلان کی ہے ناب لکھئے تو افر بھائی لکھئے کچھ کام دن کا ہو جائے ہے کوئی دیوانہ جو صاحب مزار کے لیے لنٹر کے لیے ہم اپنے چھتوں کے اندر رہتے ہیں جو پانچ بوری سیمنٹ لکھوا دے یا اللہ سبحان اللہ بھائی جان ہاں ملا لویا ملا لے بہت کم لوگوں سے سوراق قادری ہاں ملاتا ہے ماشاءاللہ نعرے تقبیر سڑ جانا ہم ایک واحد ہے سڑ جاتا ہوں سڑ جاتا ہوں بولے سے آپ نے کھا گھٹ جائے تو وہ ہوا کھولا انگریجی بولی عربی بولی پورا ہوگئے کیا نام ہے یا روشن سا بابا یہ دے دے کہ لیتے رہے ہیں ماشاءاللہ روشن بھائی کتنا دی رہے ہیں دس بوری سیمنٹ رہا ہے روشن اللہ بھائی 정부 atenção علیکوں نے ہے بھائی جان آپ کا نام جناب محمد شخم الرمان صاحب طبلہ مدد passing اللہ لالی ادھر آئی گلے ملی ہو ان سے گلہ تو مل دو آئے ہائے یا اللہ ہی کھڑے رہی ہے بھائی جان میرا ساتھ دیجئے ہے کوئی تیسرا جو آجا ہے اللہ کو تاک پسند ہے آپ نے کتنی بوری سمنٹ دیا بارہ ہو گیا چودہ ہو گیا کوئی ہے سچا وفادار اپنی ماں کا بیٹا جو اپنے والدین کے نام پر پانچ بوری سمنٹ دے دے کہ ماں تُو نے نو مہینہ اپنے شکم میں مجھے رکھا ہے خوب ہسائی ہوتا ہے وہ ہنسی دیکھئے واہ بھائی جندہ بات سابیر بھائی میں تو آپ کو جانتا ہوں سابیر بھائی ہے سابیر بھائی جناز اپنا پڑھا کری کے کلی یری سا آئیے سابیر بھائی آئیے ہاتھ ملا دیجئے آجاؤ یار آجاؤ سابیر بھائی ماشاءاللہ یہ ایسے ایسے لوگ ہیں یار واہ نعرہ تو لگا ہے واہ سابیر بھائی آپ وہی رکھئے پہلے مجھے سلام کرنے دیجئے اسلام علیکم خیریہ سے ہیں سابیر بھائی امی کے نام پر ماں باپ حیات میں ہے امی نہیں ہے اے اللہ تو اپنے حبیر کے نالے پاک کے صدقے میں سابیر بھائی رہی ہے ان کی والدہ ماں کو کروٹ کروٹ جنت دسیب عطا فرما مولا اب وہ ہیں ان کی خدمت کرنا ماں کے نام پہ پانچ بری دیا اب آپ کے نام پہ اگلے سال احسانی ہے کل کس نے دیکھا ہے دو بری بڑھا دے رہا سادوری نعرے تقبیر نعرے رسالت عزمت والدین جناب سابیر صاحب کبلہ اس محلے کے جتنے اچھے لوگ ہیں زندہ بار ماں صلی اللہ ماری گا کیا ہم کو تو دھڑی گا کیچھلا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ میں اپنے چینل والوں کو سلام پیش کرتا ہوں شہباز خوش رہو ایک شہبازیہ نیٹ ورک بھی ہے جی ماشاءاللہ ایک لیبر ایجنسی ماشاءاللہ سب جہاں ہیں وہی سورج ہیں جیون کے کچھی گگدی کب پھوٹ جا ہاں جوڑتا ہوں ہاں جوڑتا ہوں میری ماں بہنی بھی بیٹھی ہے میں تیرا بیٹا ہوں میری ماں کسی سے بھیجوا دینا جاؤ بیٹا جاؤ میری ماں بہنی کو خیمے میں صاحبے مزار کے لیے کسی چھوٹے بچے کو بھیلو جو چھوٹے بچے ہیں وہ چلے جائیں دو لوگ چھوٹے بچے جائیں گے کم چاہ لے دو بھائی سابیر بھائی ادھر آئیے سابیر بھائی ادھر آئیے ادھر آئیے زندہ بھائی یہ ہمارے جتنے بڑے بھائی ہیں ہمارے رہنماں ہیں ہم ان کے قدموں کو چھوکتے ہیں وہ کہیں بھی رہے ہیں تمہیدی گفتگو کی تھی آنے کے لئے ماشاءاللہ یہ آپ کا کامل سب کے پاس جائیے دامن پھیلائیے وہ خود آئیں گے آئیے کھانے کے لئے اور ایویٹا تمہاں بہن کو ہاں چلے جاؤ امی باجی دے دیجئے گا ماشاءاللہ جیون کے کچھی گگری کب پھوٹ جا آئے ہائے کیا بات ہے شکریہ باغو فروز بہت خمزور بائی نازک دوری کب پھوٹ جائیے کیوں ہم ہوتے گھے ہم ہوتے گھے ہم سب دیکھ بے ہم ہوتے گھے ہم سب دیکھ بے ہم سب دیکھ بے ہم ہوتے گھے ہم سب دیکھ بے کیا آقا کے مزا اب چینل والے نعرہ لگائیں گے شہباز وہی سے نعرہ لگاؤ نعرہ لگاؤ زندہ بات زندہ بات مسئلہ کے آلہ حضرت زندہ بات الحمدللہ زندہ بات اللہ حضرت زندہ بات ہمارے چینل والے بھائیوں جتنے ہیں دنیا میں ہماری آواز کو نشر کرتے ہیں یہ لوگ ہمارے جتنے چینل والے لوگ ہیں کمیٹی کے طرف سے ہم تہدیتے شکریہ آدھا کرتے ہیں کیوں افراز بھائی اب یہاں ساتھ ایک مطلع پڑھتا ہوں آپ لوگ دیجئے صاحب مطلع یہ افراز بھائی دیکھیں میں آپ سے سکھتا ہوں مجھے آپ مجھے آپ مزاق مت اڑائے کرو میں آپ کہاں جڑتا ہوں بڑے لوگ بڑے ہو گئے محبت کہتے ہیں زبان اللہ زندہ ہے جن کے دل میں محبت رسول کی سبحان اللہ یہ رکنا نہیں چاہیے جہنے بوری ہوا ہے سولہ بوری صرف چار آدمی کے بوری دے دیں اپنے ماں باپ کے نام پر تا کہ بس بوری سمنٹ ہو جائے ایک چیز بوری ہو گیا ہے جی آپ کہاں کوئی دوبے ہوئے ہیں پھر مزاق مت اڑائے آپ کو پھنائے ہیں انشاءاللہ صبر تو کیجئے یا اللہ اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں اختر صاحب قبلہ جناب افروض صاحب قبلہ صدر باوقع انتظم من جلسہ نقبہ احمد حضرہ الحمدللہ بابا کے چاہنے والے سے فکر ایک بوری سمنٹ لکوا دینا انشاءاللہ لنٹر کمپلیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ یہ کیا قیمت ہے بوری سمنٹ کا اختر بھائی کیا قیمتیں بتائیے بتائیے کتنا دام ہے بوری سمنٹ کا یا اللہ یہ بھی معلوم نہیں پانچ ہزار بیس ہزار بیس ہزار مت آئیے گا آپ لوگ بیس ہزار غالباً چار سر کے قریب ہیں یہ ایر ایباوٹ چار سر پر میں نے مانگا یا دیتے اپنے ماں باپ کے نام پڑتا چار آدمی آجائے بوری سمنٹ لکھوا دیں چچا آپ نہیں لکھوائیں گے دری لگ رہا ہے ایک بوری سمنٹ لکھوا دیجی نہیں لکھوائیں تم سف آجا بیٹا کھڑا ہو جا کیا نام ہے ماشاءاللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت زندہ ہے جن زندہ ہے جن کے دل میں سبحان اللہ ماشاءاللہ اسلام علیکم خریہ سے ہے کہاں گھر ہے آپ کا یہاں گھر دی نہیں ہے ایک بوری سمنٹ لکھا دیجی لکھو یا یہ یہاں کے نہیں ہیں اس محلے کے نہیں ہیں چچا پتھانی کہاں سے آئیں یہ لیجی زندہ ہے جن کے دل میں محبت رسول کی زندہ ہے جن کے دل میں محبت رسول کی جانے نا دے گی جانے نا دے گی جانے نا دے گی جانے نا دے گی رحمت رسول کی زندہ ہے جن کے دل میں محبت رسول کی جانے نا دے گی ارشا صاحب بیٹی غریب بپاپ کی بے موت میں بھائی ہافیس گلام گاؤھ صاحب کی بلا سر اسلام بھائی اگر بھائی پچاس روپے نہیں آپ کے پاس در دس روپے دے تو پانچ آدمی آجائے اگر بھائی اگر بھائی اگر بھائی چار آدمی آر آجائے در دس روپے دے کر اگر بھائی اگر بھائی اب میں کیا کہوں آپ کو کیا بات ہے اللہ آپ کے ماں باپ کو سلامت رکھیں ماشاءاللہ بھائی ہیلا 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 اے نبی کئی لرہ شمسہ گری چھا اگر بھائی نوری بادری جنابی فیروز صاحب کنہاں ہے نہیں فیروز بھائی سے میں ایسے نہیں لیں گے میرا بڑا بھائی ہے فیروز بھائی کہ میں ہاتھ چھو گوں گا فیروز بھائی کہ میں ہاتھ چھو گوں گا ایک شاعر فیروز بھائی کو آواز دے رہا ہے فیروز بھائی کمی ار نو 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 اختر صاحب نے کہا ہے ارشد صاحب نے کہا ہے کہ لنٹر لگ جائے گی وہ الگ بات ہے لیکن یہ میرے اپنے لوگ ہیں پہلے آئیں کم سے کم گووین جی کیا بات ہے آپ بھی دو بری سیمنٹ دیجئے فیروز بھائی اسلام علیکم سو روپے اس میں سو روپے کبھی خالی نہیں ہوگا فیروز بھائی فیروز بھائی جان پانچ سو روپے دے رہے ہیں نارے کیا بات ہے زندہ بھائی نارے تکمیر جناب에 فیروز صاحب فیروز بھائی بہت اچھا لگا میرے لئے سب ہی فیروز بیٹھے ہیں فیروز بھی بھگل والے کو بھی دیجئے دس روپے لے کے چلے ہیں فیروز بھائی جان ہاں جوڑ رہا ہوں فیروز بھی بھگل والے کو بھی دیجئے دس روپے لے کے چلے ہیں یہ پانچ سو روپے ارشد میں رکھ لو مردنے کے بعد دکھیا غریبا من سے نہیں ہیا لگا کہ دکھیا غریبا من سے نہیں ہیا لگا سلمان بھائی کہاں ہیں آٹو والے سلمان بھیا سلمان صاحب آپ نے میری جان لکال دی ہے کہاں ہیں آئیے سلمان صاحب نعرے تقبیر نعرے رسالت جناب سلمان صاحب کی بلا سلمان بھیا کیا دے رہے ہیں سبحان اللہ ہاں تم ملا لو یاد سبحان اللہ چہرہ چم کے گچانت سے زیادہ کیا بات ہے سبحان اللہ غوین جی ایک بولی سیمنٹی سیمنٹ دونے ہے غوین جی کے نکلو بھائی ماشاءاللہ کیوں نہیں لیں گے بھائی ہم سب ہندوستانی ہیں غوین بھائی پیسے دے رہے ہیں غوین جی آپ نے جو پانچ سرپیہ دیئے ہیں صاحب ادھر دیکھئے پر فولیت کر لیے آپ نے ایک شیر سن لیجئے ہم سفر نہ کسی ہم نشین سے نکلے گا غوین جی ہم سفر نہ کسی ہم نشین سے نکلے گا ہمارے پاؤں کا کاٹھا ہمی سے نکلے گا اور غوین جی وطن کی خاک مجھنیاں رکڑنے دے ہمیں یقی ہے کہ پانی یہی سے نکلے گا یہ گنگا جمنا کی تحذیب ہے اس کو محبت کہتے ہیں اس کی ضرورت ہے ماشاءاللہ بہت دا شکریہ غوین بیا کہ دکھیا غریبا من سے نگیا لگا بلا نگیا کہ دکھی نہ رہے تک بھی نہ رہے رسالت مس کھڑے ہو یہ کیا ضرور ہے یہ طریقہ میں کہا ہے کہ بڑے لوگ آئے تو آپ بیٹھ جائیں کھڑے ہو جائیں یہ دیکھیں میرا بڑا کرسی خداپت پر سید مفتی صاحب مفتی منور صاحب میرے بڑے بھائی تشفلہ اور انہوں نے اشارہ کر دیا ہے اچھا پھر مار رہا ہے ٹوٹل کتنے منور بھی ہے مفتی صاحب کتنا بور ہوا دیکھیں خبرائی مت کتنا ٹوٹل بتائی منور بھائی بس دست میر دیجئے عزتِ ماب حضرت اللہ مولانا خطیبِ آزمِ ہندوستان مفتی منور صاحب کبلہ مدزلہ العالی کی آمد آمد ہے علم اہل سندت تشفل رکھتے ہیں اور یہ اشارہ ہے کہ انشاءاللہ کیا نام ہے بلال 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 دامنے رسول تھام کر منور بھی ہے میلال بھی ہے دامنے چینل والوں ہیڈ لائن دامنے رسول تھام کر کتنا با کمال ہو گیا با 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 دامنے رسول تھام گئے کتنا با کمال ہو گیا ایک غلام کال رنگ کا حضرت بلال ہو گیا نارے تکبیر نارے رسالت دشن غوث الورا نارے تکبیر نارے رسالت کائنات کے غوث عظم بلال صاحب کہاں گئے وارے بہرابا شید بھی پڑھ دیا گائے ہوگے کرسی کی نیچ شید کہاں ہیں بلال بھئی کہاں ہیں ہمارے بلال صاحب ہاں گئے نہیں ہمارے بلال صاحب جناب مرہوم محمد شفیق صاحب مرہوم کے پانچ بوری شید کہاں ہیں وہ مفسی منوور صاحب دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے آئیمہ کو دیکھنا چاہتے ہیں ممبئی سے مجھے وہ دیکھ رہے ہیں اسلام علیکم آ رہا ہوں میں شانتہ کروڑ آٹھ دی سمبر کو جی آئیے انشاءاللہ آپ بھائی جان سابر بھی ہے کتنی بوری سمیت کیا نہ میں آپ کا جناب عزت ماب چچا عزیز الحق صاحب ہم سب کے عزیز ہیں منوور صاحب نقیب جلسان دیکھئے عمر کی آشق آئی ہے اللہ اللہ کیا بات ہے دو بری سمیت ہنسیے مت ہمارے بزرگ ہیں جھکو جھکنے والوں کے ساتھ کیا بات ہے ابھی گووین جی نے مفسی صاحب قبلہ منوور صاحب قبلہ نے گووین جی نے وضاحت کر دی ہے پوزیشن کیلئر کیا ہے یہ کس کا ہے شکریہ ہوتے ہیں صاحبیر بھائی دیکھئے عمر کی آشق دیکھئے عمر کی آشق غصے میں تلوار کھرے چھلی جناب عزت جناب عزت وہ بھی وہ میں کتنی بوری سمیت کیا ہے بات حضم نہیں ہوئی ہے آپ اتنے دور ہیں بوری سمیت دے رہے ہیں ہیں سن رہے ہیں میری بات کچھ بڑھائیے کچھ بڑھائیے کچھ بڑھائیے انشاءاللہ دیکھئے عمر کی آشق غصے میں تلوار کھرے چھلی دیکھئے دیکھئے عمر کی آشق غصے میں تلوار کھرے چھلی فیروش بھائی جب انہیں کسی نے دی خبر آپ کا مثال ہو گیا بات بات شکریہ اے رب قدیر تیرے حبیب کے مقدس میں فیلم میں میرا پڑھنا ان کا سننا مولا تو اپنے حبیب کے نالنے پاک کے صدقے میں قبول کر لیں ہم توبہ کرتے ہیں استغفراللہ رب من کل زمی و طبول ہے قلمہ طیبہ شریف پڑھ لیں حق لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز یاد رکھئے گا یہ وارث الانبیاء ہیں یہ بہت چھڑ گٹی اتنا چیخنے چلانے کے بعد اتنا بھیک کی طرح مانگ رہا ہوں یا اٹھو ایک بوری کوئی دو بورا دے گا انشاءاللہ ارشاد بھائی یہ میرا ایمان ہے کہ زندگی نے وفا کیا تو انشاءاللہ مزار شریف ایک کمپلیٹ لینٹر لگے گا کہیے انشاءاللہ اور اس میں ہمارے بھائی لوگ بھی ساتھ دیں گے فیرو صاحب ہیں صابیر صاحب ہیں جتنے لوگ بیٹھے ہیں انشاءاللہ ہماری جماعت مفتی منور صاحب کی وہ ذات ہے جو دنیا جانتی بھی ہے مانتی بھی ہے پہچانتی بھی ہے مدتو سوچو مختصر بولو جو آپ نے دیا ہے کون دیتا ہے دینے کو مہوچائیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی میری ماں بہنوں نے بھی پیش کیا ہے اللہ نے سلامت رکھے یہ پردے میں رہے ہیں میں متویس ہوں لیکن بہت کے ہندوستان سے کہ آپ جہاں بیٹھے ہو وہ جگہ آپ کے نہیں ہے یہاں یہ آپ کی جگہ ہے السلام علیکم